پاکستان کے حوالے سے کہ نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم 18 سال بعد پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ میٹ جو ہے وہ کھیلنے کو تیار ہے پاکستان اور نیوزیلینڈ کے ماہ بین پہلا ایک روزہ میچ آج پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں نمائندہ کیپٹل ٹی وی غلام مصطفیٰ سے جی غلام مصطفیٰ سب سے پہلے تو سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہے آپ بتائیں گے کس طرح سے سارے انتظامات کیے گئے ہیں جی ماریہ بلکل پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان پہلا ونڈے میچ آج دن دو بچ کا 30 منٹ پر کھیلا جائے گا جبکہ کرکٹ سٹیڈیم جانے والے راستوں کو میٹ کے دونوں اطراف مکمل طور پر بند رکھا جائے گا جبکہ راول روڈ اور سکس روڈ سے آنے والی ٹرافک کو پیزہ بات کی جانب موڈ دیا جائے گا جبکہ نائن سیوینیو سے آنے والی ٹرافک کو آئی جی پی روڈ کی جانب موڈ دیا جائے گا اسی طرح اگر ڈبل روڈ کی بات کرے تو ڈبل روڈ اشارے سے بھی کرکٹ سٹیڈیم جانے والی ٹرافک کو مکمل طور پر روک دیا جائے گا جبکہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان میٹ 21 ستمبر تک جاری رہیں گے جبکہ روڈ پنڈی ٹرافک پولیس تین سو سٹائیس وارڈن ٹرافک ڈیوٹی کے پرائز سے انجام دیں گے اسی طرح پاک پوج اور ایس ایس ای کمانڈوز بھی میٹ کے دوران ڈیوٹی پر محمود رہیں گے جبکہ میٹ کے دوران دو ہیلیکپٹر کی مدد سے بھی فضائی نگرانی بھی کی جائے گی جی بہت شکریہ امرین علی اور غلام مصطفیہ ہمیں تمام تر صورتحال سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے وزیراعظم عمران خان کا دورہ تاجکستان وزیراعظم آر شنگائی تعاون تنظیم کے سروراہی اجلاس میں شریک ہوں گے وزیراعظم افغانستان کے موضوع پر کلیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹی اورگنائزیشن کے اجلاس میں بھی جائیں گے وزیراعظم عمران خان دونوں اجلاسوں میں اظہار خیال بھی کریں گے اسی کے ساتھ وزیراعظم تاجک صدر امام علی سے بھی ملاقات کریں گے صدارتی محل میں جو ہے یہ ملاقات ہوگی صدارتی محل میں وفود کی سطح پر ملاقاتیں ہوں گی مفاہمتی یاد داشتوں پر دستخط بھی ہوں گے صدارتی محل میں دونوں ممالک کے لیڈران کی مشترکہ پریس کانفرنس بھی ہوگی اپ ڈیٹ کریں اہم دورہ ہے وزیراعظم عمران خان کا دورہ تاجکستان ہے جس میں وزیراعظم آج شنگائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شریک ہوں گے دوسری جانب شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن دو دہشتگرد خلاق جبکہ خلاق دہشتگردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برامد ہوا ہے علاقے کو دہشتگردوں سے خالی کروانے کے لیے سرچ آپریشن بھی جاری ہے اپ ڈیٹ کریں شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن ہے یہ دو دہشتگرد خلاق ہو چکے ہیں جبکہ خلاق دہشتگردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برامد کر لیا گیا